بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز دو دن پہلے پانچ اگس کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بہت ہی اہم بیان دیا یہ بیان کشمیر سعود عرب اوائیسی سے متعلق تھا اس بیان کے بعد سعود عرب اور اس کے علاوہ عرب مالک اوائیسی کے اندر کھلبلی مچ گئی ساتھ ہی ساتھ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو پاکستان میں موجود ہیں وہ سیاسی قائدین جو پاکستان میں ہیں اور سعود عرب سے مشکل وقت میں مدد لیتی رہی اور وہ مدد صرف پاکستان کے لیے نہیں تھی نہ پاکستان کی بقا کے لیے وہ مدد اپنی ذات اپنی سیاست اپنی حکومت اور اپنے خاندان کو بچانے کے لیے تھی جی ہمیں بات کر رہا ہوں شریف خاندان کی اور مسلم لیگ نون کی سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں اس بیان کے اوپر یہ بیان کیا تھا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کھلم کھلا کہہ دیا سعود عرب کو کہ سعود عرب اور او آئی سی کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے کشمیر پر ہمارا ساتھ دینا ہے یا نہیں اگر وہ ساتھ دیتے ہیں تو ٹھیک ورنہ ہم الگ تنظیم بنا کر اپنے دوست اسلامی ممالک کو اکھٹا کریں گے یہ بیان دیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے اس سے پہلے میری نظر سے یا تاریخ میں اگر آپ نظر دڑھاتے ہیں تو ایسا بیان سعود عرب کے لیے نہیں تھا اتنا تیز بیان اتنے سخت الفاظات سعود عرب کے حوالے سے کسی حکومت نے استعمال نہیں کیے اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر نواز شریف کی حکومت کو لیتے ہیں جب ان کو مشرف گورنمنٹ کے اندر گریفتار کیا گیا تو اس وقت بھی سعود عرب نے اس میں انوالو ہوا مشرف کے ساتھ ڈیل کی اور نواز شریف کو یہاں سے وہ سعود عرب ہی لے کر گئے تو ظاہر سی بات ہے سعود عرب پاکستان کی حکومت کے اندر انگلیاں ڈالتا رہتا ہے پنگل لیتے رہتا ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے لیکن اب ایسا موقع آ چکا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں اور چینل باجوا کی جو پالیسی ہے اس میں ایک چینجنگ آئی ہے بہت بڑی ڈیولیپمنٹ آئی ہے سعود عرب کے حوالے سے سعود عرب کے تو پہلے ہم آگے جھکے ہوتے تھے ہم لوگ سعود عرب اور عرب ممالک کی اس لیے عزت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے مقدس مقامات وہاں پر موجود ہیں اس کے علاوہ سعود عرب کے اگر آپ اور دوگر دگر عرب کنٹریز کے اگر آپ حماملات دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ کل پرس پرسو کیا ہوا بیروت کے اندر ایک بہت ہی ناخشگوار واقعہ ہوا آپ لوگ کے سامنے وہ ویڈیوز موجود تھی آپ لوگوں نے دیکھی اس کے بعد اجمان میں اس کے بعد نجف اور آج ہی یہ واقعہ جدہ کے اندر ہو گیا دوسرا یمن اور سعود عرب کے جو تعلقات آپس میں چل رہے ہیں وہ سب بھی آپ کے سامنے ہیں عراق کے اندر جو جنگے چلتی رہی عراق اور ایران کے جو معاملات تھے اس کے بعد ایران اور سعود عرب کے معاملات سعود عرب اور عراق کے معاملات کسی طرح بھی اچھے نہیں چل رہے جب وہ لوگ آپس میں ایک دوسرا کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتے تو ہم کیسے سوچ سکتے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے کشمیر کے معاملے پر پچھلے سال بھی سعود عرب پیچھے ہٹ گیا تھا اب اس بار بھی کچھ ایسا ہی کرنے جا رہا تھا کیونکہ سعود عرب کے انڈیا کے اندر بہت سارے مفادات ہیں وہاں پر ان کی کاروبار ہے ان کی وہاں پر بہت بڑی انویسمنٹ ہے لہذا سعود عرب ایسا کبھی نہیں کرنے والا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے اس بیان کے بعد احسن اقبال صاحب جو کہ ہر معاملے میں کوت پڑتے ہیں اور ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں تو احسن اقبال صاحب نے جو بیان دیا سعود عرب کے حق میں اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے بیان کے ساتھ اختلاف کیا احسن اقبال نے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا پاکستان کے برادر ملک سعود عرب کے حوالے سے غیر زمدرانہ بیان کی شدید مضمت کرتے ہیں پاکستان اور سعود عرب کے درمیان سٹریٹیجک اور تاریخی تعلقات ہیں سعود عرب نے ہمیشہ پاکستان کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے برادرانہ ملک کے حوالے سے میڈیا پر غیر زمدرانہ بیان محلق اور بدترین سفارتکاری ہے اناڑی حکومت پاکستان کے قریدی مفادات سے کھیل رہی ہے پی ٹی آئی حکومت نے پاکستان کو خارجہ میدان میں تنہا کر دیا یہ بیان جو ہے انگریزی میں اور اس کے علاوہ عربی میں احسن اقبال کی جانب سے دیا گیا ٹویٹر کے اوپر تاکہ عربیوں کو خوش کیا جا سکے لیکن ان کی بدقسمتی آج کل ایسی ہے کہ سعود عرب کی طرف سے اس بیان کے اوپر کوئی رپلائے نہیں آیا کسی اخبار نے ان کی یہ خبر نہیں لگئی ان کے وزارت خارجہ کی طرف سے روائل فیملی کی طرف سے اس بیان سے متعلق کوئی جواب نہیں آیا تو احسن اقبال کا یہ بیان ایک طرف تو سعود عرب کو خوش کر رہا ہے دوسرا میاں نواز شریف کے معاملات کو سیٹ کرنے کے لیے اگر سعود عرب بیچ میں کود پڑتا ہے تو صحیح سی بات ہے ان کو موقع چاہیے تھا موقع مل گیا لیکن شاید اب ایسا ممکن نہ ہو سکے کہ میاں صاحب شریف برادران کے معاملات کو صحیح کرنے کے لیے سعود عرب اب پاکستان کے اندر انگلیاں مارے دوسری جانب اس بیان نے ایک طرف تو سعود عرب کو خوش کر دیا دوسری جانب انڈین میڈیا کو بھی خوش کر دیا ابھی دو چار دن پہلے کی بات ہے جب نقشے کے حوالے سے پاکستان کا جو نیا سیاسی نقشہ جاری کیا گیا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کابینا نے اس کی منظوری دی تو اس نقشے کے اوپر بھی احسن اقبال نے ایک بہت بڑی تنقیدی ٹویٹ کی وہ ٹویٹ اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں احسن اقبال لکھتے ہیں کہ پاکستان پر کیسے حکمران مسلط ہو گئے ہیں پاکستان کے نقشے میں مقبودہ کشمیر ہمیشہ سے شامل رہا سکول میں جغرافیہ کی کلاس میں ہمیشہ مقبودہ کشمیر کے ساتھ پاکستان کا نقشہ بنایا کچھ کرنے کے قابل نہیں نقشوں کا ناٹک سڑکوں کے نام کا ناٹک کچھ کرنا ہے تو اسلامی سربراہی اجلاس بلاؤ یہ احسن اقبال کی ٹویٹ ہے اس ٹویٹ کو انڈین میڈیا نے بہت ہائلائٹ کیا چونکہ پانچ اگر دوزار بیس کو ایک سال مکمل ہو گیا تھا کشمیر کے اندر سخت ترین بد ترین کرفیو کو لگائے ہوئے اس دن احسن اقبال نے یہ ٹویٹ کیا اس دن نقشہ جاری کیا گیا پاکستان کا جس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا یہ پاکستان کا ایک پولٹیکل میپ تھا اس سے پہلے انتظامی میپ انتظامی نقشہ موجود تھا انڈیا کے اندر ہی شامل کیا گیا اس نقشہ کے مطابق اس طرح پاکستان نے بھی اپنا سیاسی نقشہ جاری کیا لیکن چونکہ ایسا نگوار اس وقت اپوزیشن میں ہیں انہوں نے عمران خان پر تنقید کرنی ہی ہے اور انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ٹویٹ کر دیا لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ٹویٹ جو ہے انڈین میڈیا نے اپنے سکرینز پر چلائی اور انہوں نے بقاعدہ حوالہ دیا کہ پاکستان کے جو اپنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں متفق نہیں ہے اس نقشہ کے اوپر تو یہ نقشہ کیا حیثیت رکھتا ہے یہ میرے بیان کی وجہ سے ممکن نہیں ہوا کسی اور کے بیان کی وجہ سے ممکن نہیں ہوا یا اس جناب احسن اقبال اور مسلم لیگ نون کی وجہ سے یہ بیانیاں انڈیا کے اندر چلایا گیا اچھا چلے ہم غداری کے سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دیتے لیکن ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی اور سعودی عرب کی کشمیر کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے پہلے قوم کو جواب دے سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ایک ڈاکومنٹ بھی آپ لوگوں نے نہیں بنایا ہوگا انہوں نے تو نقشہ بنا دیا چھلو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے مودی کو یہاں پر بلایا شادیوں میں بلایا ان کو تحفے دیاں ساریاں لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لئے وہ کیا تھا دوسری بات سعودی عرب کی بات کرتے ہیں تو سعودی عرب صرف ہمیں کرزہ دیتا ہے ٹھیک ہے اور ہم سے بدلے میں بہت سارے مفادات لیتا رہا ہے سٹریٹیجک مفادات ہے اس کے علاوہ سیکیورٹی کے جو مفادات ہیں ہم سے وہ لیتا ہے اور لیتا رہا ہے ہم ان کی مدد کرتے ہیں ہم سعودی عرب کی اس لیے عزت کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر ہمارے مقدس مقامات موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں وہاں آپ کو بچا پائیں گے لیکن میرے خیال سے مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے کہ اب سعودی عرب پاکستان کے اندر پاکستان کی سیاست میں کسی قسم کی مداخلت کر سکے اور شریف برادران کو بچا سکے اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہے تو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کرے سبسکرائب کرنے کے ساتھ نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے